بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرین کون تھے سب سے پرانی کتاب جس میں ہند کے قدیم باشندوں کا حال ملتا ہے وید کہلاتی ہے اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے چار ہزار برس پہلے ہند کے شمال مغربی حصے یعنی پنجاب میں چند ایسی قومیں آباد تھیں جن کا رنگ گورا اور کردراز تھا یہ اپنے آپ کو آریا کہتی تھی ہم ان کو آرین کہیں گے ان کی نسبت ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا اصل وطن ترکستان تھا جہاں سے چل کر اغوانستان ہوتی ہوئی ہمالیا کی شمالی مغربی دروں کی راہ اس ملک میں آ کر آباد ہوئیں آرین لوگ رنگ کے گورے درازکت اور خوبصورت تھے ان کی پیشانی اونچی تھی یہ ان زرد رنگ کے چپٹے چہرے والوں سے بلکل جدا تھے جو مشرق کے جانب منگولیا میں رہتے تھے ان لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے بسا رکھے تھے بکری اور گائے بیل پالتے تھے زمین جوتے تھے جو اور گہوں کی فصلے تیار کرتے تھے سوٹ کا تنہ اور کپڑا بننا جانتے تھے لیکن لوہے کے آزار بنانا انہیں معلوم نہ تھا ہاں تانبے اور ٹین کو آگ پر پگھلاتے تھے اور ان کو ملا کر بھورے رنگ کی ایک دھار بناتے تھے جسے پیتل کہتے ہیں اس سے چاکو اور نیزوں کی بھالیں بناتے تھے آس پاس کے بہت سے قبیلیں مل کر ایک قوم کہلاتی تھی ہر ایک قوم کا جدہ سردار تھا جو ضرورت کے وقت اس کا سپہ سالار بنتا تھا یہ قومیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ وطن میں سب کی گنجائش نہ رہی اس لیے کچھ قومیں جنوب مغرب کی طرف جا کر فارس میں آباد ہو گئیں جس کے سبب سے اس ملک کا نام ایران ہو گیا جو آرین ہی کی ایک صورت ہے اور چند قومیں ہند میں چلی آئیں اور مدت دراز تک پنجاب میں آباد رہیں جو آرین ہند میں آ کر بسے ہم ان کو ہندی آرین کہہ سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارے لیے اپنی کوئی ایسی تحریریں نہیں چھوڑ گئے جن سے ان کے مفصل اور مکمل حالات معلوم کیے جائیں تاہم وہ دیوتاؤں کی تعریف میں منطر پڑھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو صحت اور صفائی کے ساتھ ان منطروں کا پڑھنا سکھاتے تھے منطر ایسے ازبر کے صدیوں تک اس طرح منطر سینے بسینہ چلے آئے آخر کار لکھنے کا فن بھی ایجاد ہو گیا منطر تحریر میں آگئے اب ہندووں کے ہاں یہ سب منطر لکھے ہوئے موجود ہیں ان کو وید کہتے ہیں وید اور ویدیا علم ایک ہی بات ہے وید زمانہ قدیم کی علوم کا خزانہ ہے ان سے ہم کو زمانہ سلف کے ہندی آرین کا بہت کچھ حال معلوم ہوتا ہے یہ لوگ مدت تک پنجاب کے دریاؤں کے کنارے خوش خوش سیدھے سادھے طور پر زندگی بسر کرتے رہے انہوں نے بن کاٹے زمین صاف کی اس میں کھیتی کیاری کا سلسلہ جاری کیا غلے کی خوش رنگ فصلیں پیدا کی خصوصاں گہوں اور جو کی یہ دیوتاؤں کو پوچھتے تھے جن سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے تھے ہند میں آنے سے پہلے جبکہ ابھی اپنے سرچ شمالی وطن میں مقیم تھے ان کو کھانا پکانے اور گرم رہنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی اسی لیے یہ اگنی دیوتا کی بڑی پرستش کرتے تھے لیکن جب پنجاب میں آ کر دیکھا کہ فصلوں کے لیے مینا کی ضرورت ہے تو فضائے آسمانی کی دیوتا اندر کی پوجہ کرنے لگے اور اس کی تعریف میں منتر پڑھنے لگے یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ گرج اندر کی آواز ہے بجلی اس کا نیزہ ہے اور یہ نیزہ جب کالے بادلوں کی پیٹھ میں گستا ہے راب کرنے لگتی ہے وہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان سے پری ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہے ہر وقت روز روشن اور صدا بہار ہے ہمیشہ راہت اور آرام اور امن و آسائش کا دور دورہ ہے اور جہاں ہر وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہے ان کی اسطلحہ میں اس طبقے کے حاکم کا نام بیم تھا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد سب لوگ بھیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کے عمال کی لیکھا کرتا ہے قدیم ہندی آرین آج کل کی ہندووں سے کئی باتوں میں مختلف تھے ان میں ذات پات کی تمیز نہ تھی نہ ان کے شوالے اور تھاکر دوارے تھے نہ تھاکر اور مورتیاں تھیں ان کی لڑکیاں اپنے لیے خود خوابت پسند کرتی تھیں بیواؤں کی شادی ہوتی تھی ان کی غزام غلہ اور گوشت دونوں شامل تھے یہ سوم رس پیتے تھے جس سے ایک قسم کا نور آنکھوں میں آتا تھا موسیقی